السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برڈ نامہ بائی وائی این بی آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فیصلہ بات سے ہے نورملی تو کہتے ہیں کہ جو ان کا پورا نام ہے ان کی برادری جو ہے ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ گائے بھینسوں اور دوسر سے ہوتا ہے لیکن انہوں نے دو ہزار گیارہ سے البائنو سے لب بڑ کا سفر شروع کیا اور اب الحمدللہ ان کے پاس ساری موٹیشنز فشری میں جو جو موٹیشن ہے وہ ان کے پاس بریڈ کر رہی ہے بڑی تیزی سے ترقی کا سفر جو انہوں نے تیہ کیا ہے اور سپیشلی جو بلو ٹو کی ورکنگیاں یہ پچھلے تین سال سے کر رہے ہیں البائنوز کی اور اب جو ہے وہ آپ نے ان کی وال پہ دیکھا ہوگا کہ بلو ٹو پیل فیلو جو ہے وہ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ کا اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ تعرف کرواتے ہیں فیصلہ باد کی جانی مانی شخصیت لب بڑ فریٹینٹی کی جناب چودری تاہر گجر صاحب جی اسلام علیکم تاہر بھائی یہ سر کچھ تو میں نے بیان کر دی ہے اب باقی احوال آپ نے بیان کرنا ہے کہ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا 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 بریڈ کروا رہے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ آپ کا فیوچر پلان ہے اور وہ ویسے جو آپ کی برادری کے بارے میں کہا ہے وہ ازراح مزاقات ہے اسلام علیکم مجید محسن بھائی کی محبت ہے جی اللہ تعالی سلامت رکھیں جی محسن بھائی دوزار گیارہ سے مطلب برڈز کیپنگ کر رہا ہوں اور مونٹیشن میں یا کمرشل برڈز میں میں دوزار پندرہ میں آیا ہوں اور سٹارٹ جونسا تھا وہ ایسی مطلب پار بلو گار ایسے کیا تھا اور پھر اس کے بعد کریمینوں کی مطلب پروڈکشن لی اور اب جونسا ہے مین جونسا ہی جتنی مونٹیشنز ہیں الحمدلللہ سبھی موجود ہیں اور مین فوکس جونسا ہے بلو ٹو ہے تو آپ کا ابھی جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے آف کیمرہ کے آپ کا پلان ہے دن فیلو کو بھی بلو ٹو میں لے جانے جی جی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میری کوئی ورکنگ بھی سیکرٹ نہیں ہوتی میں جو ورکنگ کرتا ہوں میں اسے جو پوچھتا ہے میں بتاتا ہوں آگے جو میرا مطلب ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں دن فیلو کو بھی بلو ٹو میں لے جا رہا ہوں صحیح ہے تو آپ کا انسپریشن میرا خیال ہے نوید شیخ صاحب ہیں آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے نوید شیخ صاحب کے ساتھ اکثر جو ہے وہ جب بھی فیصلہ باتاتا تھا میرا خیال ہے آپ کے وزیڈ کے بغیر ان کا فیصلہ بات کا ٹور جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جی نوید بھائی مطلب وہ ان کی محبت ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کسی انسان کی احسان مند نہیں ہوتا وہ بھی رب کا بھی نہیں شکرہ ہوتا ہے تو اس فیلڈ میں جو ہمیں ایک پبلک فیسنگ ہے وہ شیخ صاحب نے دی تھی تو میں اس چیز کا مطلب رگارڈ کرتا ہوں ان کا تو الحمدللہ اب جتنے بھی لوگ جانتے ہیں وہ شیخ صاحب کے توسط سے ہی جانتے ہیں تو اپنا تو جونسہ مطلب وہ جو چھوٹا موٹا شوق تھا وہ چالی رہا تھا تو شیخ صاحب کے ساتھ ایک جب تعلق بنا ماشاء اللہ پھر شیخ صاحب نے مطلب ہمیں ہمیں جس طریقے سے لوگوں میں انٹرڈیوز کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے مطلب وہ ان کی بڑی ہمارے پر یہ حسان ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کے جو سے لوگ جانتے ہیں ہمیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ جی وہ بھلا کیا ہو تو آپ اس کا پبلیکلی برملا اظہار بھی کریں اگر آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان سیڑھیوں کو مت بھولئے گا جن پہ چڑھ کے آپ نے یہ سفر بلندی کا تیہ کیا ہوتا ہے اور جیسے تاہر بھائی نے کہا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بھی نہیں ہوتا تو یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے تاہر بھائی اللہ تعالی نوید بھائی کو بھی جو ہے وہ عجر دے اس کا اور آپ کو مزید کامیاب کرے تو آپ میں نے آپ کے دو سال پہلے دیکھے تھی ماشاءاللہ منگوز جو کرمینوں کے کلرز ہیں وہ بڑے شارپ کلرز ہیں آپ کے کرمینوں کے تو اس کے لئے کوئی آپ نے خاص ورکنگ کی یا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ بلیسنگ ہے آپ کو محسن بھائی میری ساری ورکنگ اللہ کی طرف سے ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے نہ ہی میری کوئی اتنی کوئی سینسیبیلٹی تھی کہ میں کہوں کہ جی میں اس پیر کو اس کے ساتھ لگاؤں گا تو اس میں سے یہ آج ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی دین ہے اور خاص طور پر بلو ٹو کی جو میری ورکنگ ہے یہ ساری گوڈ گفٹڈ ہے اور یہ مطلب بڑا ایکسیڈنٹلی میرے پاس یہ بلو ٹو پرڈوس ہوا تھا پہلا بلکہ میں نے تو یہ بلو ٹو تھی مطلب چار پائنس سال پہلے میں نے بروکر کو ٹھوا دی تھی یہ ایک پیس بچ گیا تھا ایک پیس بچ گیا تھا آپ یقین کریں وہ بندہ اور لے کے نہیں جا رہا تھا اور امانداری کی بات میں نے اس کو کہہ رہا تھا اس کو فری لے جاؤ وہ کہتا ہے یہ میں نے دکان پر رکھ کے بیچنا ہے تو یہ مار دیں گے اس کو تو وہ کہتا ہے جی آپ اس کو خود ہی رکھ لیں جو میرا پہلا بلو ٹو جو میرے پاس بچ گیا تھا تو میں نے اس کو رکھ لیا میں نے اس کو کلونی میں چھوٹ دیا البائنو بلیک ہے اس کی وہ ایک فیمل کے سارے پیر بن گیا تو جب بچے آئے تو وہ سارے پار بلو تو میں نے وہ شیخ صاحب کو اس کی ویڈیو سینڈ کی پہلے شیخ صاحب کو سینڈ کی پھر وہ بیس بائی بیجر ٹون والے ان کو سینڈ کی تو میں نے کہا یہ بچے آئیں اس میں سے تو یہ ایسے سے وہ کہتا ہے آپ کو ایک بیس بلو ٹو ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی بلو ٹو کی ورکنگ کو وہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو ایسے اللہ نے پھر بلو ٹو اپلائن کی بھی بھی میری سپلٹ پیل فیلو کی ورکنگ بھی ایسے ہی کروا دی تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اور میں الحمدللہ کہتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ پار بلو اپلائن پیل فیلو کی ورکنگ میری مطلب وہ ساری بلو ٹو پیل فیلو کے تھوڑ ہوئی ہے ماشاءاللہ نہیں یہ آپ نے جو بلو پار بلو اپلائن پیل فیلو آپ ان کی وال پہ دیکھئے گا آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا اسی طرح گرین اپلائن پیل فیلو سپلٹ بلو ٹو کے برڈ جو ہیں بہت شاندار برڈ ہیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کوئی بھی بھائی کسی کے بھی اچھے برڈ جب آپ دیکھتے ہیں اصل میں اس ہو بھی میں یہی مزہ ہے کہ جو خوشی اچھے برڈ دیکھ کے ہوتی ہے نا اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک جی آپ کو جزا دے آپ کے بریڈ میں برکت دے اور آج یہ سپیشلی جو ہے وہ موسم کی مراسمت سے میں نے آج ایک ویڈیو اپنی وال پر لائیو آیا تھا تو یہ لاہور میں ہی تھے تو مولوکی مچھلی کھانے یہ آئے ہیں ابھی مچھلی کھانے سے پہلے کی ویڈیو ہے یہ اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ دعویہ ہے کہ یہ مچھلی مولوکی کھائیں گے تو اس کے بعد ان کو پاکستان کی کوئی مچھلی پسند نہیں آئے گی جیسا کہ اس سے پہلے کھانے والوں کے ساتھ تجربہ ہوا ہے تو اب چونکہ ہماری مچھلی آلموس ریڈی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں تو آپ سے اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لینجی تاہر بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے آپ کے جان مال میں اور بریڈ میں برکت جو ہے وہ عطا کرے میری آخری بات میں کر دوں محسن بھائی نے جتنی مولو کی مچھلی کے طریف کر دی میں نے آدھا گھنٹہ واگ کی ہے سپیشل اس کے لیے کہ وہ جگہ بن جائے اور تاکہ جنسانہ میرا آنا زائی نہ جائے نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کا مچھلی کھانے کے بعد کا کلپ جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروں گا وہ ساتھ اٹیج کروں گا اچھا اور ایک بات آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ مچھلی کھانے آئے ہیں تو آپ نے اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ نے آنسٹ ریویو دینا ہے کہ نہیں جی محسن بھائی آپ نے اگزیجریٹ کیا تھا یا بتایا تھا جو بالکل جو true opinion ہے وہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ محسن بھائی آپ کو یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وہ جو بھی اس کا مطلب جو true opinion ہوگا میں وہ ہی دوں گا انشاءاللہ لیں جی اب چلتے ہیں مچھلی کھانے دعا میں یاد رکھئے گا جدا کاللہ مچھلی کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم جو اس ویڈیو میں اٹیج کریں گے آپ بتائیں مچھلی کیسی لگی آپ کو true opinion بلکل true opinion true opinion یہ ہے کہ جی ماشاءاللہ انہوں نے جو آپ کو برینڈ بیسٹر رکھا ہوا بلکل ٹھیک رکھا ہوا بڑا مزا ہے زبردست میں سمجھتا ہوں کہ جی واقعی اتنی تیسٹی مچھلی میں نے نہیں کھائی پہلے بہت زبردستیس تھا اور محسن بھائی آپ صحیح اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں حق ادا کر رہے ہیں اس کا وہ واقعی اس لائک ہے کہ اس کی پبلسٹی کی میں اس کے بارے میں کہتا ہوں جی یہ سوغات ہے یعنی کہ یہ سوغات ہے اور جنہوں نے نہیں کھائی ان کو دعوت ہے جی میرے طرف سے جب مچھلی کھانی ہو مجھے بتائیں اور آ کے مچھلی کھائیں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا لیں جی تاہر بھائی بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ آمین آمین جزاک اللہ